اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں فٹ فارٹ ہوں گے مزہم میں ہوں گے میں آپ کا حوث محمد راشد ایک نئے ویڈیو کے ساتھ امید کرتا ہوں فٹ فارٹ ہوں گے اور میری ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہوں گے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کی ہوگا نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں میں کوشش کرتا ہوں کہ اچھے ویڈیوز فارمس کے لیے لے کر آؤں ادھر ادھر کا گند نہ اٹھاؤں ایسی انفارمیشن جو آپ نے کہنا دیکھتی ہو تھی آج اس کا تھرڈ پارٹ ہے جی اور آج کے اس اپسوڈ میں ہم کوشش کریں گے کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ اس کے بارے میں جتنے بھی اس کے بینیفیشلز ہیں جتنے بھی اس کے بینیفیٹس ہیں وہ میں اس کے آپ کو پورے پورے بتاؤں تو دونوں دو اسپیکٹ سے میں آپ کو اس کے بینیفیٹس بتاؤں گا ایک پروڈیکشن کے لحاظ سے اگر آپ اس کو پروڈیوز کرتے ہیں تو آپ کو کیا بینیفیٹس ہوں گے آہ فارمر ایک عام فارمنگ جس طرح کر رہے ہیں اس سے اور یہ کتنی ہٹکی اور اس کا کیا بینیفیٹس ہوں گے اور ایک کنزمشن کی لحاظ سے اگر ایک بندہ اسے کنزیوم کر رہے تو اس کو اس کے کتنے بینیفیٹس ہو رہے ہیں تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سپیلولینا ال جی کی ایسی ٹائپ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جی ہر چیز میں انسان کے لیے اتنے بینیفیٹس رکھیں کہ ہم ڈے بار ڈے جب ہمیں پتہ چلتا ہے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ ایسی ایسی چیزیں جو ہمیں گند نظر آتی تھی اور اس میں اللہ نے اتنے بینیفیٹس اس انسان کے لیے اشرف المحبوبات کے لیے اتنے بینیفیٹس رکھیں کہ ہم ایران ہو جاتے ہیں تو شروع کرتے ہیں جی آج کے اس اسپیلولینا کے بینیفیٹس کے بارے میں بینیفیٹس میں جی ہم پہلے جو ہم بینیفیٹس ڈسکرس کریں گے اس کے وہ کریں گے ہم اس کے کنزمشن کے لحاظ سے کہ ایک بندہ اگر اسے کنزیوم کرتا ہے اسپیلولینا کا جو پاورڈر ہیں یا اس کے ٹیبلیٹس اگر وہ کنزیوم کرتا ہے تو اس کو کیا بینیفیٹس ہوتے ہیں سب سے پہلی بات کہ یہ رچ آف نیوٹرنٹس ہیں رچ آف نیوٹرنٹس کیسے ہیں اس میں کتنی ایسی نیوٹرنٹس ہیں جو اس میں کہا جاتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ ہیں تو وہ کون سے ایسی نیوٹرنٹس ہیں جو بہت زیادہ ہیں تو اس کے کون سے ایسی نیوٹرنٹس ہیں جو اس میں بہت زیادہ ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اسے ملٹی نیوٹرنٹس کا کینگ کیوں کہا جاتا ہے اسے رچ آف نیوٹرنٹس کیوں کہا جاتا ہے تو اس میں جو پہلی شیٹ آپ کو جو میرے بیک میں نظر آ رہی ہوگی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ایک سو گرام کے اندر ہمیں کیاکیا مل رہا ہے تو وہ دیکھتے ہیں جی اگر ہم اس کا مواسٹر کونٹینٹ دیکھیں تو وہ 6-7% 6-7 گرامز ہے 100 گرامز کے اندر اگر یہ 6-7 گرام ہے تو اتمنیسکہ یہ 6-7% ہے پروٹین اس کے اندر 60-70 گرام ہے تو یہ اس کا مطلب ہے یہ ساٹ سے ستر فیصد اس کے اندر صرف پروٹین ہے بلیو می اتنی پروٹین آپ کو کسی اور پروڈک میں اکٹھی نہیں ملے گی تو یہ ایک بہت بڑی حیرانگی کی بات آئی کاربو فیٹی ایسٹڈ اس کے اندر چار سے پانچ گرام ہیں چار سے پانچ پرسنٹ ہیں کاربو ہیڈریٹ اس کے اندر ففٹین ٹو ایٹین گرامز ہیں کلورو فیل اس کے اندر ون ٹو ٹو گرامز ہیں آپ بلیو کریں گے جو کلورو فیل ہے نا جو ہم سبز چیزیں ہیں میں نے باہر بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جو ویٹ ہوتی نا وہ باقاعدہ اس کو گھروں میں گروہ کرتے ہیں اور اس کے جو اُوپر کے جو پورشن ہوتا ہے نا جو پتو کا پورشن ہوتا ہے سبزی والا پورشن ہوتا ہے ہم تو یہاں اسے جانوروں کو کھلاتے ہیں نا وہ باقاعدہ اس کا ایکسٹرکٹ نکالکے اس کا جوس نکالکے گرنڈر میں بھارکے وہ اس کو پیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ اس کے اندر بہت سارے نورٹن سن ہوتے ہیں اور یہ ہمارے ہاں عام روٹین میں یہ چیزیں نہیں ہوتی اس لئے میں آپ سے یہ ڈسکس کر رہا ہوں تو کلورفیل اس کے اندر 1-2 گرام ہے مکسٹ کیریٹینوائٹس اس کے اندر جو ہے نا 350 سے 450 میلی گرام ہے بیٹا کیریٹینز اس کے اندر جو ہے نا 180 سے 190 میلی گرام ہے اور بھی اس کے اندر جی بہت ساری چیزیں ہیں جو میری سمجھ سے دوبارہ شاید کسی کیمیسٹ کو اگر یہ اس کا جو چھیر دی جائے تو وہ اس کو اچھی طریقے سے سمجھیں جی لے کوئی پروڈکٹ ہے آئرینس میں ہم دیکھ لیتے ہیں آئرینس کے اندر جو ہے 5200 میلی گرام ہے ٹھیک ہے پوٹیشم اس کے اندر جو ہے نا 200 سے 2000 میلی گرام تک پائے جاتا ہے میگنیشم اس کے اندر پائے جاتا ہے زنک اس کے اندر پائے جاتا ہے ویٹامین اے کے اس کے اندر جی 100 سے 200 میلی گرام ہے ویٹامین بی ہے ویٹامین بی ٹو ہے ہے بیٹمین بی سکس ہے بی ٹویلو ہے اور ویٹمین ای بی اس کے اندر پہنے یہ تو جی وہ بڑے بڑے پروڈکٹ تھے جو اس کے اندر موجود ہے اس کے اندر اور کیا کیا موجود ہے وہ اگر میں آپ کو گنوا ہوں تو یہ تو ایک اخیر ہے جی میں سمجھتا ہوں ہنڈر پلس پروڈکٹس اس کے اندر موجود ہیں جی سٹینڈر کمپننٹس جو اس کے اندر سو گرام میں پائے جاتے ہیں اس میں دیکھیں اس کے اندر صرف اس کی جو کیلوریز ہے نا کیلوریز اگر اس کے اندر دیکھیں جائے تو ایک سو گرام کے اندر سو گرام کی جو آپ انٹیک کریں گے اس کے اندر آپ کو دو سو سے دو سو ساٹھ سے دیکھیں تین سو نبی کیلوریز اس کے اندر انرجی پائی جاتی ہے اچھا اس کے اندر فیٹ پائے جاتا ہے سکس پونٹ سیمنٹ ٹو ایٹ گرامز ٹھیک ہے اس میں شگرین شگرینیس کچھ چیز پروڈکٹ ہے جی وہ ہے تھری پونٹری ٹو فائف گرام اس کے اندر سوڈیم اس میں پائے جاتا ہے کلشیم آئرن پوٹیشیم مگنیشیم زنگ کاپر مگنیز سیلونیم میری انگلیش اتنی چھنی ہے میں پوننسیشن بہت غلط کرتا ہوں کوبارٹ اس میں پائے جاتا ہے فس فورس اس کے اندر پائے جاتا ہے پھر اس کے اندر جی ٹوٹل کروم اس کے اندر پائے جاتا ہے آہ بی کیروٹین اس کے اندر پائے جاتے ہیں آٹھ ہزار سے لیکے بیس ہزار یو جی آہ پھر اس کے اندر ویٹیمنٹ بی ون میں نے سکا بی ٹو بی سیکس بی ٹول ای ویٹیمنٹ ای اس کے اندر پائے جاتا ہے پھر اس کے اندر جی اور بھی فولک ایسٹ دیکھیں فولک ایسٹ پرینٹ اوٹوں کے لیے بہت ضرورت ہوتے ہیں ان کو اس کی ضرورت ہوتی فولک ایسٹ پائے جاتا ہے فولک ایسٹ آپ کو کہاں سے ملتا ہے آپ کو فولک ایسٹ جو نا آپ جو کلیجی کھاتے ہیں اس کے اندر آپ کو یہ چیز ملتی ہے وہ بھی اس کے اندر پائے جاتا ہے جی اس کے اندر دیکھیں سبزیات کی ملرز بھی آپ کو مل رہے ہیں ویٹیمنز مل رہے ہیں کمپننٹس مل رہے ہیں اور آپ کو جو ہم گوشت جوامل رہے ہیں جو جوشت سے جو چیزیں آپ کو ملتی ہیں وہ بھی اس کے اندر آپ کو ملتے ہیں بڑی لنبی ٹیجی آپ ہوں لی جاتا یہاں تھیک ہے اس کے بعد اس کے اندر دیش آہ ویٹیمن و مینرل کہتے ہیں اگر ایک گرام میں کتنا پائے جاتے ہیں اگر ایک گرام کی بات کی جائے تو ایک گرام میں جی بائیوٹین اس کے اندر پوائنٹ خفتی فائیف آہ ایک یونٹ ہے پتا نہیں پتہ نہیں ایک میں پائے جاتا ہے فولک ایسیڈ اس کے اندر پائے جاتا ہے پھر ایک بہت بڑی لیسٹ آجی میں یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اس لئے میں یہ لیسٹ آپ کو صرف دکھا رہا ہوں کہ ایک اس یہ پروڈک اخیر میں اس میں اللہ نے پتہ نہیں کیا کچھ ڈالا ہوگا ہے میں تو حیران ہوں کہ یہ پروڈک ہمیں پہلے بھی نہیں پتا تھا اگر پتا تھا تو ہمارے ہاں یہ پاکستان میں کیوں نہیں اٹھوڈویس ہوا ابھی تک ایک اور شیٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کے اندر دیکھیں ایک اور بڑے اچھی بات انہوں نے کہی تھی یہ کہتے ہیں اور یہ جو ڈیٹا میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ ایک جاپین کی ایک کمپنی ہے ان کے سائٹ سے میں نے اٹھایا ہے اور وہاں پہ یہ ساری انفرمیشن دی ہوئی تھی وہ باقاعدہ اس کے جاپین والے اس کے مختلف ایک پروڈک بنا رہے ہیں اور وہ مارکٹ میں سیل کر رہے ہیں تو اچھا یہ بتا رہے ہیں جی اگر آپ جو میٹ پروڈکٹ کھائیں گے تو اس کے اندر آپ کو ایسیٹیڈی کا لیول جو ہے نا ملے گا اگر آپ سبزیات کھائیں گے اس کے اندر الکلائن کا سلٹان ملے گا لیکن جو سپریلینا اس کے اندر جتنے بھی چیزیں ہیں دیکھیں اس کے اندر آپ کو جو ہے نا جو میں نے اسے کہا نا کہ ایگ میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ بھی آپ کو مل رہی ہیں میٹ کے اندر فش کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ بھی آپ کو اللہ تعالی نے اس ایک ہی پروڈکٹ کے اندر اکھٹھی کر کے دے دی ہیں اور سبزیات میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں فروٹس میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ بھی اللہ تعالی نے اسی کے اندر سارے ڈال دی ہیں لیکن اس کا جو خوبصورتی ہے سپریلینا کی یہ الکلائن سیکٹر سے بلان کرتا ہے اس میں بھی یہ ایسیڈیٹی نہیں پروڈیوس کرتا سپریلینہ کے بارے میں ایک اور بڑی اچھی بات کی جاتی ہے کہ دیکھیں یہ آپ اس کو کھاتے رہنا تو یہ آپ کے اندر جو امیون سسٹم ہے اس کو بہتر بناتا ہے مطلب آپ پہلے سے جنگ کے لیے تیار ہوتے ہیں بجائے یہ کہ آپ بیمار ہو جائیں اس کے بعد آپ کھائیں یہ آپ کو پہلے سے جنگ کے لیے تیار رکھتا ہے آپ کسی بھی مہماری آپ پر اٹیک ہوتی ہے تو یہ آپ کے اندر اتنی قوتیں مدافع رکھے گا کہ انشاءاللہ آپ اس سے سیف رہیں گے تو یہ الکلائن سے فیکٹر رکھتا ہے تو یہ چیز زائب کر رہی ہے اچھا جی دوسری بات جو بڑی اس کے اندر گئی جاتی ہے کہ یہ انٹی آکسیڈنٹ ہے اس کی جو پاور ہے اس کو یہ بوسٹ کرتا ہے انٹی فلمنٹری جو پراپٹیز ہے ان کو یہ بوسٹ کرتا ہے انٹی آکسیڈنٹ کیا ہو جائے انٹی آکسیڈنٹ جب انسان اندر اکسیڈن کے جسم کے سیلز کے اندر جب اکسیڈن کی کمی ہونا شروع ہوتی ہے تو انسان کے اوپر بڑاپا آنا شروع ہو جاتا ہے اور اکسیڈیشن جو ایک اچھی چیز نہیں ہے اس کو کم سے کم ہونا چاہیے جب آپ بڑاپے کی طرف جاتے ہیں آپ کے رنکلز بننا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ جو چیز ہے اس کو روکتی ہے یہ آپ کے جسم کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں اس کے اندر سے اکسیڈنٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے بلڈ اس کے اندر کم کرتا ہے جس کے وجہ سے وہ شرنکیں شروع ہو جاتی ہے اس کی تو جب یہ چیز آپ پہ آتی ہے انٹی ایجنگ جب انسان پہ آتی ہے تو اس کے لیے جو نا یہ بہت زیادہ دست ہے انٹی انفرمنٹری بھی ایک پروپٹی ہے جو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اب دیکھ لیجئے گا اور اس کے اندر دی یہ کلوسٹرول کے لیول کو کنٹرول کرتا ہے اور ٹرائی گلیسرائیڈ لیول کو بھی کنٹرول کرتا ہے ٹرائی گلیسرائیڈ لیول ایک ایسی چیز ہے جو ہارٹ کے ڈیزیززز کو انہینس کرتی ہے تو اس کو یہ اگر یہ لیول آپ کا کنٹرول نہیں ہے تو آپ پہ جو ہارٹ کے اٹیکس ہیں جو ہارٹ اٹیکس ہیں وہ زیادہ ہونے کے چانسز ہیں تو یہ اس لیول کو بھی کنٹرول رکھتی ہے اس کے لیول کو لور رکھتی ہے اس کو بڑھنے ہی نہیں دیتی چوتھی جو بڑی بات ہے یہ جی یہ پروٹیکٹ کرتی ہے لڈیل کلوسٹرول کو فرام اکسیڈیشن اکسیڈیشن میں نے اسے کہا کہ کنزمشن ہوتی ہے ایک قسم کی تو اس کی کنزمشن کو روکتی کے لیے کام کرتی ہے لڈیل کلوسٹرول جو ہے نا اسے بیڈ کلوسٹرول بھی کہا جاتا ہے بیل کلوسٹرول اگر آپ کا جسم اس کو کنزیوم کر رہا ہے تو وہ جسم کے اندر کہیں نہ کہیں پھر رک رہی ہیں تو اس کو روکنے کے لیے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی یہ ایک اپنا فنکشن کرتا ہے اس کے علاوہ یہ انٹی کینسر پاپرٹیز بھی رکھتا ہے انٹی کینسر پاپرٹیز کا مطبع کینسر کے مریضوں کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے بلیڈ پیشر کو بھی ریڈیوش رکھتا ہے بی پی کے مریضوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور یہ آپ کے اندر امپروف کرتا ہے الرجی کو کنٹرول کرنے کے لیے الرجی کیسی چیز ہے جی یہ آپ تو بہت زیادہ عام ہونے والی ہے اسپیشل اسلامباد کے سیکٹر میں یہ جب بھی پولنس بننا شروع ہوتے ہیں ان دنوں میں لوگوں میں یہ الرجی کے مسائل شروع ہوتے ہیں آنکھ لوگوں کے بہر ہی ہوتی ہیں ناک بہرہ ہوتا ہے اور سنیزیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں کچھ لوگوں کے گلے خراب ہو جاتی ہیں تو یہ ان پروپرٹیز کو بھی جو ہے نا ان کے اگینس بھی یہ امپورمنٹ لاتا ہے ان جسم کے اندر اس کے علاوہ جی آپ کیا کرتے ہیں انیمیا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس کو یہ چیلنھوٹ سے تو نہیں لیکن انیمیا دیکھیں یہ ایک ایسے سٹیج پہ بھی اٹیک کرتی انیمیا جب آپ انسان بھوڑا ہونے شروع ہوتا ہے تو اس کے جسم کے اندر ریڈ بلڈ سیل کی پروڈکشن سلو ہو جاتی ہے جب وہ بلڈ کے اندر پروڈکشن سلو ہو جاتی ہے تو جو لوگ سپریلینہ کے انٹیک کر رہے ہیں تو ان کے اندر انیمیا جو بلڈ ریڈ بلڈ سیل کی پروڈکشن سے رک رہی ہے اس کو یہ بہتر بناتا ہے اس کے علاوہ آگے چلتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے یہ مسئل کی سٹرنٹ کو امپروف کرتا ہے ٹیک ہی اوکسیڈیشن سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر سے آپ کے اوکسیجن کی کمی ہونے شروع جاتی ہے جب انسان بڑاپے کی طرف جاتا ہے تو انسان کا جسم کمزور ہونا شروع جاتا ہے اس کے مسئل کمزور ہونا شروع جاتا ہے تو یہ اس چیز کو امپروف کرتا ہے آپ کے مسل کے سٹرنٹھ کو امپروف کرتا ہے یہ ساری چیزیں مل کے آپ کے اندر سٹرنٹھ کو ہی امپروف کرتی ہیں اور اس کے علاوہ جو بڑی بات ہے یہ ڈائیبیٹک پیشنٹ کے لیے بھی بہت اچھا ہے ڈائیبیٹک کے پیشنٹ وہ پیشنٹ جو بی گریڈ میں آج بی ٹائپ میں آتے ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھا ہے اور اس کے اوپر اور بھی سر چلے لیے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے اندر اور بھی چیزیں نکلیں گی یہ تھی کچھ جی اس کے وہ باتیں جو ایک کنزیومر جو اس کو یوز کرنے والا ہے ان کے لیے کتنا پینیفیشل ہے دیکھیں آج کل ہر گھر میں ملٹی نوٹرنس کا انٹیک ہو رہا ہے ہر گھر میں ملٹی نوٹرنس کے ٹیبلٹس ہر بندہ کھا رہا ہے رات میں ایک گولی لازمی دن میں ایک گولی لازمی بندہ انسان کھاتا ہے اگر ہم وہ کیمیکل کنپوزیشن سے بنے ہوئے پروڈکٹ کو چھوڑ کے اگر سپریومینا کا استعمال کرے تو میرے خیال سے یہ ایک بہترین پروڈکٹ ہے اورگینک پروڈکٹ ہے اور کسی قسم کے ہارمز نہیں ہے اس کے اندر آپ کے جسم کے اندر آپ کو فائدہ ہی دے گا آپ کے امیون سسٹم کو بہتر کرے گا آپ کے اندر بہت سارے چیزوں کا جو کمی ہے اس کو پورا کرے گا کیونکہ ہمارے عام روٹین میں ہم بہت گند کھا رہے ہیں پیپسیاں اور یہ فاس فوڈ کا استعمال ہے ہمارے گھروں میں بہت زیادہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر بہت سارے چیزوں کی کمی ہو گئی ہے ہمارے عام روٹین میں ہمارے ایکسرسائزز کم ہو گئے ہیں ہم بیٹھے رہتے ہیں کام ہمارے ہوتے نہیں ہیں اے سی کا استعمال بہت زیادہ ہو گئے اس چیز کو کم کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ہم سپریومینا کا استعمال کریں اچھا اب چلتے ہیں جی اس کے سیکنڈ پارٹ کے اوپر کہ میں نے بات کی تھی کہ پروڈکشن اگر فارمر اس کو پروڈویس کرتا ہے تو اس کو کیا بینیفٹ ہے وہ کیوں اس طرف آئے تو پہلی بات جو ہے جی میں جو کرتا ہوں کہتا ہوں کہ ایزی پروڈکشن ہے ایزی پروڈکشن کیسے ہے کہ چھوٹی جگہ پہ آپ کو اس کا سیٹ اپ لگانا ہوگا اور پھر اس کے اندر کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے پانی کے اندر آپ نے اس چیز کو لگانا ہے اور ایک مشین آدھ لگا کے کچھ اندر بر سے آپ اس کو اس سسٹم کو کنٹرول کر سکتے ہیں ایزی پروڈکشن اس طرح ہے دیکھیں ایک عام فارمر کتنی خفت کرتا ہے بیج لاتا ہے مہنگا بیج لاتا ہے زمین تیار کرتا ہے پھر اس کو نوگاتا ہے پھر موسم کے آسرے بیٹھا رہتا ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ آجائے تو فصل گئی پانی لگانا ہر چیز کا اس کو ٹائم ٹو ٹائم خیال لگنا پڑتا ہے اور پھر وہ کتی لمبی فصل ہے چھ مہینے سات مہینے تین مہینے اس کو لے جا کے بیچنا بڑا مسئلہ ہے یہ ایزی پروڈکشن ہے اس کی اگر آپ اس کو ساتھ میں شروع کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے کچھ نہ کچھ آپ کو یہاں سے بھی جنریٹ ہونے شروع ہو جائے گا دیکھیں میں کوئی کنسلٹنٹ نہیں ہوں میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوں کہ مجھے ان چیزوں کا تجربہ ہے لیکن میں کچھ چیزیں آپ کے لئے لانا چاہتا ہوں شاید کسی کے زندگی میں کچھ چینج آج ہے اس کی وجہ سے فاسٹ ریزلٹ کیسے ہے جی آپ کو عام فصل بہت لمبا ٹائم لیتی ہے یہ آپ کو ایک پندرہ سے بیس دن بعد آپ کو جنریٹس کے پروڈکٹ تیار مہینے کے اندر آپ اس کو بھیج سکتے ہیں ہائی ڈیمانڈ ہے ہائی ڈیمانڈ کیوں ہے دیکھیں جی ہر بندے کو اس کی ضرورت ہے فرمسٹوٹیکل کمپنیز باہر سے اگر یہ پروڈک مگواری اور آپ اس کو یہاں یہ دینا شروع کر دیں گے تو ان کے لئے یہ ایک انہوکی چیز ہوگی ابھی اس وقت اس کی کوئی کمپیٹیشن لیول نہیں ہوگا جو بھی اس کو پروڈیوز کرے گا اس کی ہائی ڈیمانڈ ہوگی پھر اس کے علاوہ یہ فرمسٹوٹیکل کمپنیز کے علاوہ میڈیسن کی کمپنیز کے علاوہ یہ کاسمیٹک کی کمپنیز کو اس کی ضرورت ہے وہ آپ سے یہ پرچیس کریں گے ون ٹائم انویسمنٹ کی وجہ آپ نے اس کا سیٹ اپ یہ کی دفعہ سیٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے صرف اس کا جو سیڈ ہے وہ خود ہی آپ ملٹیپلائی کریں گے تو دوبارہ تو آپ کا صرف اس کے اندر کچھ فرٹلائزر ہے جو میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کوشش کروں گا اس کے اندر کیا کیا ڈالتا ہے اور چیز کہاں سے مل سکتی ہے کتنے پیسے ہیں میں سے اس کے بارے میں میڈیو بناوں گا تو کوشش کریں کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ آپ کو آنے والے نیکس ویڈیو کی انفرمیشن ٹائم سے ملے نوٹفکشن آن رکھیں تاکہ آپ کو انفرمیشن ٹائم میں ملے تو ون ٹائم انویسمنٹ اسی وجہ سے ہیں کہ آپ کا سٹ اپ ایک دفعہ لگے گا جسٹ آپ کی جو اس کے علاوہ اس کے اندر جو چیز ہے وہ ہے اس کا فٹلائزر فٹلائزر آپ کو اس کا بنانا پڑے گا جو آپ کو ہر دفعہ میرا خیال ہے اس کا دینا پڑے گا ٹھیک ہے سمال ایریا بزنس اس لئے یہ ہے کہ جی دیکھیں آپ جتنا ایریا بڑھانا چاہیں وہ آپ کے مرضی ہے آپ ٹونٹی لیٹر ٹونٹی تھاؤزن لیٹر سے بھی شروع کر سکتے ہیں اور ون ایکڑ پہ جو میں نے اندازہ لگایا جو میں نے ویڈیوز دیکھی اس سے مجھے اندازہ ہوا تو تقریبا ون ایکڑ پہ آپ کا جو لیٹرز ہے وہ تقریبا تین لاکھ لیٹرز سے آپ اپنا پلانٹس بنا سکتے ہیں ون ایکڑ کو بہت آسانی سے سنبھالے جا سکتا ہے اس میں کوئی تنی بڑی سائنس نہیں ہے ٹھیک ہے اور لور لیبر ہے اس میں ریکوائرڈ ہے کیونکہ لور لیبر اس وجہ سے ریکوائرڈ ہے چند لیبر آپ کو جسٹ مشینری آن کرنا آف کرنا پانی ڈالنا بس اس کے لیے اور جسٹ سپوائی پروڈک کو نکال کے اس کو اس کے باقی جو کام ہیں وہ کروانے ہیں اس کے لیے آپ کو اتنی بڑی لیبر کے حضور جسٹ آپ نے ایک دفعہ اپنی لیبر کو کو اچھی لگی ہوگی پلیز اپنی میری اس ویڈیو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نئی انفرمیشن ہے اس کو سپریڈ کرنا چاہیے تو پلیز اپنی فیس بک کے پیجز پر ویڈس ایپ گروپوں میں اس کو ذرا شیئر کریں تاکہ یہ انفرمیشن ان لوگوں تک پہنچے شاید کسی کے زندگی میں کوئی چینج آ جائے اور کسی کا رزق ارس سے شروع ہو جائے اس پر میں میں چلا ویڈیوز لے کر رہا ہوں گا دعا ہمیں یاد رکھئے السلام علیکم